باتیں کرنا کے مولا فرماتے ہیں کہ دیند لوگوں کی زبان کی چھٹکھاری کا نام ہے لیکن کون ہے جو نحض البلاغہ کی انصفات کے عامل ہوں جو دشمن کی ہر آفر کو کیا کر دیں تھکرہ دیں کئی ایسے ہیں بڑی بڑی سمتوں پہ بیٹھتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں لیکن ڈالرز کی لالچ میں اپنی ایمان کو اپنی غیرت کو بیج دیتے ہیں میں ایک امریکن فورینر شخص کا کتاب پڑھ رہا تھا اس نے لکھا کہ دنیا کے حکمرانوں کو ہم بہت مہنگا خریدتے ہیں بڑی قیمتیں دینی پڑھتی ہیں دو دو ملین ڈالر پانچ پانچ ملین ڈالر بیس بیس ملین ڈالر وزیروں کو دینے پڑھتے ہیں لیکن اس نے کہا پوری دنیا میں اگر کسی ملک کے وزیر سب سے زیادہ سستے بکے تو کہا کہ وہ پاکستان کے وزیر تھے اور لکھا اس نے اپنی کتاب میں کہ کتنے میں خریدتے تھے آپ ان کو کہ زیادہ نہیں بس کہتے تھے آپ کے بچے کو امریکہ میں اسکولرشپ دے دیں گے آپ کو اکسپورٹ کی یونیسٹی میں اسکولرشپ دے دیں گے تب ہی مولا علی سے پوچھا گیا مولا انسان کی قیمت کیا ہے فرمایا قیمت امر ان حمت انسان کی قیمتوں کا پتہ انسان کی حمتوں سے چلایا جاتا ہے انسان کی رادوں سے چلایا جاتا ہے کہ جس کی قیمت صرف بچے کا امریکہ میں پڑھنا ہو اللہ اسی کی وہی قیمت لگائے گا لیکن میں نے کہا آؤ کرولہ کے میدان میں پوچھو حبیب ابن مداہر سے حبیب تیری قیمت کیا لگی اور تیری قیمت کیا ہے تو جواب آئے گی حبیب کی قیمت یہ ہے کہ بس حسین کے چہرے پہ مسکراہ ہٹھا جائے ایک شہید کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتا اس کی قیمت رضا الہی ہوتی ہے وہ اپنی تیس سال کی زندگی قربان کر دیتا ہے کس میں راہ مجاہدت میں تو مولا فرماتے ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ یعظموہو فی عینی وہ علی کی آنکھوں میں بڑا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کی آنکھوں میں دنیا چھوٹی ہوتی ہے پھر فرمائے وہ دوسری صفت پکان خارجن من سلطان بطنہ فرمایا اس کے اوپر شکم کی حکومت نہیں ہوتی وہ اسیر شکم نہیں ہوتا پھر مولا علی کا جملہ مولا فرماتے ہیں جو شکم پرست ہے اس کی قیمت وہی ہے جو شکم سے نکلتا ہے شکم پرست کبھی راہ خدا میں مجاہدت نہیں کر سکتا جو شکم پرست ہو وہ تین دن کربلا کی بھوک کو برداش نہیں کر سکتا جو شکم پرست ہو وہ تین دن کی پیاس کو برداش نہیں کر سکتا اس راہ میں انسان کو بھوک بھی دیکھنی پڑتی ہے پیاس بھی دیکھنی پڑتی ہے چالیس ہزار فلسطینی شہید ہو گئے چار ہزار کے قریب ابھی تک لبنان کے مومنین شہید ہو چکے اب جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بوک بھی ہے اس میں افلاس بھی ہے تو فرمایا یہ جو راستہ ہے اگر انسان شکم پرست ہوگا تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں چل نہیں سکتا اسی راستے پہ وہی چل سکتا ہے جس کا قبضہ اپنی ہوا و ہوا سے نفس پہ ہوگا سلوات پڑے محمد و آل محمد